حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہائی تھی آلہ اور زبردست خشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر جبرہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فیرون کی بیٹی کی باندے مشاتر اس کی لازلی قبر سے یہ خشبو آ رہی ہے پھر حضر جبرہ علیہ السلام نے اس کا قصہ یوں بیان کیا کہ مشاتر فیرون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خوبیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فیرون کی لڑکے کو کنگی کرتے اس کے ہاتھ دے تو خاکن کنگی گیر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساکتہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آجے جیب کلمہ بولا رب تو میرا باپ فیرون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں بلکہ رب واللہ ہے جو مجھے تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں میرا تیرہ اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کہا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا راب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے پھر انہیں اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو کوپ تو پایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کے ایک ایک کارکس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کے ایک ایک کارکس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میرے منظور کر وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راک ہو گئیں پھر سب سے چھوٹے کی باڑی آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا پھر ان کے سپائیانوں سے گسیٹا تو اس نے ایک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا اممہ جان افسوس نہ کر اممہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا یہ خشبو کی مہک اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ